بھائی اپنی زمین یہ پتھر تک ہے نہیں بیلتل بھائی یہ پتھر ہے ہاں ہاں سید یہ وہاں تک ہماری زمین ہے اچھا دو فٹ آگے لے لیں گے برون دھا میں اپنے اوکن پوچھتے جی بڑا لیں گے تھوڑا اپنا شفیدہ ہوتا نا جی اپنے پتھے بھوتے کیا سمجھ رہے ہیں دب دبائے اپنا شہر میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتے جی پتھے اپنے بھوتے سمال لے جائیں نائمی شکافی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیم سلام بھائی خرید یہ کیا ہے بھائی ایک منٹ پکڑی اس کو یہ پتھر کتی دیر پکڑ سکتے آپ دو منٹ پکڑ سکتا ہوں بھائی بہت بہت سانے بھائی ابھی میں آپ کے بھائی سے گفتگو چرک تھی تو سنا میں تو اس وجہ سے میں آپ کے پاس میں آکے آپ کو بولنا ول کے مناسب سمجھا تو بات یہ بھائی آپ بورے کے زمین یہاں تک ہے ایک دو گز آگے بڑھ جانا آپ اور دو فٹ آگے بلا لیں گے بھائی کو اپنے چاہیے ہیں بات آپ کی درست ہے مگر ہم کسی کی زمین ایک بالیش بھی اگر لیں گے تو کل خیامت کے دن اللہ رب العالمین ساتھ زمینوں کا توکھ بنا کر ہمارے گردن میں ڈال دیں گے یہ پتھر آپ کتنی دیر سمال سکتے ہوئے دو منٹ تین منٹ بھوتا ہوئے اتنی دیر آپ سمال سکتے تو کل خیامت کے دن وہ سمال سکیں گے ساتھ زمینوں کا توکھ یہ پوری زمین کے ساتھ زمینوں کا گلے میں رہنگا گلے میں ڈال دیں گے تو اللہ اپنے سوچے ہی نہیں یہ بات تو تو وہی بور رہا ہوں میں آپ کو اس سے بچنا چاہیے ہمیں ناجائز کسی کی بھی ایک بالی زمین لینا ہے نہ کسی کو بھی سکھانا ہے کہ بھائی لے تو زمین کون دیکھنے والا ہے اللہ تو دیکھنے والا ہے زمین ہو جائزاد ہو کسی کا گھر ہو مال ہو ناجائز اگر آپ لیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ جواب دینا پڑی گا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے تو اس سے بچیں میرے بھائی انشاءاللہ ضرور بچیں گے بے شک میرے بھائی آپ کی بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا گھبرا گیا ہوں میں اللہ کا نبی کا فرمان آپ میرے کو بتا کے میرے آکھاں کھول دیئے آج کے بعد میں کسی کو بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ تم ایک اینج زمین کسی خبزہ کرو آج کے بعد میں کسی کو غلط کام کرنے نہیں دوں گا بلکہ اگر کوئی کر رہا ہے غلط کام تو اس کو میں روکوں گا زبان سے روکوں گا ہاتھ سے روکوں گا اگر میں ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں اس کو برا مانوں گا میرے بھائی مال زمین جائزات یا کسی کا گھر آپ ناجائز اگر قبضہ کیے ہیں تو اس کو پہلی فرصت میں آپ واپس کیجئے نہیں تو پھر اللہ کے یہاں آپ جواب دینا پڑے گا ٹھیک ہے مرنے کے بعد آپ جواب دینا پڑے گا اور توبہ کیجئے آپ انشاءاللہ ضرور آپ توبہ کیجئے بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور آپ جس کسی کا بھی مال ناجائز ناحق لیے گھر ہو جائزات ہو اس کو انشاءاللہ آپ واپس کر دیں میں یہ چیزیں آج کے بعد چھوڑ دوں گا اور جو جو بھی میں کاما کرا بچھلی زندگی اس سے توبہ کر کے آج سے نئی زندگی گزاروں گا اور کسی کو یہ مشورہ میں نہیں دوں گا کہ یہ کاما کرو انشاءاللہ بھئی سب چیزیں چھوڑ دوں گا میں چاہے زمین ہو گھر ہو جائزات ہو پراپرٹی ہو کسی ہی کی چیز میں خبزہ عبزہ سب چھوڑ دیں کے ایک اچھی زندگی گزاروں گا بھئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی کا بھی مال ہو جائزات ہو زمین ہو ناجائز اگر ہم خبزہ کریں گے تو اللہ کے یہاں عذاب کو ہم دعوت دیں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے کوئی شخص بھی کسی کی زمین خبزہ کر کے بیٹھا ہے کسی کا گھر خبزہ کر کے بیٹھا ہے یا کسی یتیم کا مال کھایا ہے ناغ تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں یہ ساتھ زمینوں کے برابر کا توق پہنائیں گے اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکے گا بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریے اپنے تمام گروپ میں واتس اپ گروپ میں اور دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ میں جڑ جائیے جزاک اللہ خیر ہے